میں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا آپ کو بہت کچھ ٹھیک چی نہیں the bible says دن برے ہیں اس لئے بدھی مانی سے زندگی جیو لیکن میں آپ کو ایک ضرور بات کہنا چاہتا ہوں اس سارے اندکار میں ایشو نے کہا دھرمی سورے کے سمان چمکے گا yes بھلے ہی یہ دن کیسے بھی ہیں لیکن bible بتاتی ہے دھرمی کی جو دھرمی کا جو تیز ہے وہ دن دوپہری سورج کی طرح رہے گا you know سورج کو ہر بار دیکھنا آسان نہیں ہوتا آپ اسے مورنگ میں دیکھ سکتے ہو اور لاس میں دیکھ سکتے ہو لیکن آپ اسے دوپہر میں نہیں دیکھ سکتے تو bible بتاتی ہے دھرمی کا تیز دن دوپہر کی سورج کی طرح ہے نیتی وشن میں لکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھئے کیا کیا ہو رہا ہے تو میں آپ نے اسے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں لسن اب سن اور بڑے گا اب پاپ اور بڑے گا اب گناہ اور زیادہ ہوگا اب بہت تھنڈا بن بھی آئے گا آپ جانتے ہو چائنہ میں کرشینٹی نہیں سٹرونگ کیوں ہے چائنہ کے اندر پربو کے لوگ اتنے مضبوط کیوں ہیں کیونکہ انہیں ڈے ونسز دکھایا جاتا ہے پربو پر وشباس کرنے سے ستاو آئے گا اسی لئے جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ان کے لئے نیا نہیں ہوتا ان کو پتا ہے کہ یہ ہوگا لیکن جنہیں جانکاری نہیں ہوتی ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ گبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے ہمیں تو پتا چلا تھا کہ جیزس ایسی دیتا ہے کار دیتا ہے ویزا نکال کے دیتا ہے یہ کیا ہے کہ جب اسے ایشو میں آئے ہیں تو لوگ تنگ کر رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا دھرم پریورتن کر دیا آپ نے آپ کو پیسے ملے ہیں یہ ملا ہے وہ ملا ہے اب یہ کیا ہے یہ نئی باتیں کہاں سے سن رہے ہیں ہم تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں میں کوئی بھی پروفیسی نہیں کرنے والا ہوں آج کہ 2022 یہ ہے وہ ہے وہ ہے میں آپ کو آج ایک بائبل کا پرنسپل بتانے والا ہوں in a life of جہو شپات اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا کام ہوگا جو پورا ایئر کریں گے اور پربو نے چاہا تو جیون بھر کریں گے آمین لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ سب دھیان دے کیا آپ نے اس بات کو نوٹس کیا کہ جب پترس مچھلی پکڑنے کے لیے اپنی زیل پہ گیا تو اسے کچھ نہیں ملا آپ جانتے ہو اس نے کیا کہا میں نے رات بر محنت کی ہے مجھے بتائیے سمندر میں کس طرح کی محنت ہوتی ہے میں کل رات کو اس ورڈ کو میڈیٹیٹ کر رہا تھا جو اس نے کہا کہ پربو میں نے رات بر پریشنم کیا پر میں نے کچھ بھی نہیں پایا میں سوچ رہا تھا کس طرح کا پریشنم کیا ہوگا اس نے آپ جانتے ہو جب مچھوارا دیکھتا ہے کہ جال ڈالنے پر کچھ نہیں ملا تو وہ وہاں سے جال نکالتا ہے اور وہ کسی اور جگہ پہ ڈال دیتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ پترس نے کتنا کتنی بار جال نکال کے واپس جالا ہوگا جب اس نے ایک جگہ پہ ڈال ڈالا ہوگا مچھلیاں نہیں آئی اور پھر دوسری جگہ ڈالا ہوگا بہت محنت ہوتی ہے اس میں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مچھلیاں اس رات گئی کہاں تھی گھومنے گئی تھی پیزا کھانے گئی تھی ہر دن اس سے ملتی تھی لیکن اسی دن اس سے نہیں ملی جب وہ تھکا ہوا اسا صبح میں اپنے جانوں کو دو رہا تھا صاف کر رہا تھا انہیں لپیٹ رہا تھا تب بائیول بتاتی ہے اس کی ملاقات پربو سے ہوئی اور پربو نے اس ایک بات کہی چل پھر سے ڈالیں گے اور پترس نے کہا پربو آپ نے ساری رات محنت کی ہے ہم بڑے تھکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم تیرے کہنے سے یہ کریں گے اور بائیول بتاتی ہے اس بار جب جان ڈالا گیا آپ بتائیے کتنی بار ڈالا ہوگا ایک بار یا دو بار کے تین بار ونس اور جب اس بار ڈالا گیا ساری مچھلیاں آگئی پترس حیران ہو گیا ایوین لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سنکیت دی کہ ہم نہیں کھیچ با رہے ہیں جلدی سے آ جاؤ اور جیسے وہ لوگ آئے انہوں نے وہاں سے اس کو باہر نکالا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے ریل کام جیزس نے وہاں سے سٹارٹ کیا تب پربو اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے اپنا سر جھکایا اردو میں لکھا گیا ہے اس سے سجدہ کیا اور کہا تو یہاں سے چلا جا کیونکہ میں گنے گار ہوں تب بائیول بتاتی ہے گھر پکڑا کرے گا اب دھیان دیجئے مجھے بتائیں سٹرگل جیزس کے ساتھ تھا کہ جیزس سے الگ تھا ادھک محنت کب کرنی پڑی پربو ایشو مسیح کے ساتھ کہ ایشو سے الگ میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں ایشو کے ساتھ رہ کر تھوڑا کروگے نا بہت ملے گا لیکن اس سے الگ ہو کے کروگے نا تو بڑی محنت لگے گی اتنی محنت لگے گی کہ پیتیس میں بال سفد ہو جائیں گے بھئی آپ کیا کہنا چاہتے ہو سٹارٹ ٹو تاؤسن ٹوئنٹی ڈو ویڈ جیزس ایشو کے ساتھ شروعات کرو اب آپ کا ایک سوال ہوگا بردر کیسے ہم اس کے ساتھ شروعات کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک لائن میں بتانا چاہتا ہوں جس ون لائن ہر کام میں اسے انوائٹ کرو ہر کام میں آپ کو ہر بار گھٹنوں پہ نہیں آنا ہے آپ کشن میں کھانا بنا رہے تھے اور آپ نے سبجی رکھ دی گیس کر کے پتہ میں دعا کرتی ہوں یشو مسیح کے نام سے پربو جی ونتی کرتی ہوں جلدی سے آئیے سبجی بنائیے آپ کو ہی بنانی ہے میں ہر بار آپ کو گھٹنوں پہ آنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے مند میں میسیج کو اپنا ہی میسیج بنا لیتے ہیں کچھ بھی جب آپ سبجی بنا رہے ہیں سمپلی جیسے آپ کبھی کبھی کھانا بناتے سمیں اپنی ڈاٹر سے میں بھی مچھی بنا رہی ہوں آجائے یہ تھوڑا ہاتھ بٹائیے ہے نا آپ اس سے کتے لوگ یہ بات جانتے ہیں جیسے ایک اچھا کک ہے وہ خدا ہے وہ اچھا کک بھی ہے اور آپ سے بہتر کھانا وہ بناتا ہے ایسا کھانا بناتا ہے کہ لوگوں نے وچن چھوڑ کے کھانے کے لیے اسے ڈونڈنے لگ گئے تھے آپ جانتے ہیں ایک بار ایسا ہوا تھا لوگ وچن چھوڑ کے کھانے کے لیے تب ایشو نے کہا میں جانتا ہوں تم کیوں آئے مچھلی کھانے کے لیے کھولی وڑا کھائے گیا پر میں تم سے کہتا ہوں جیون کی روٹی میں ہوں جو مجھے کھائے گا وہ کبھی بھوکھا نہ ہوگا جو مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا تب اس نے کہا I am the bread میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں جیسس کو invite کرے اب آپ کہہ ہم کہو گے نا بھائی پربو تو ہے نا ساد بار بار invite کیوں کریں ییس لیکن وہ جنٹلمن ہے موسیقی 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 موسیقی